آپ کمزور اور بزدل لوگ ہیں اور آپ حقیقت سے بھاگ رہے ہیں آپ اپنے سیاسی مخالف کا مقابلہ کھلے میدان میں کرے نا اگر ان کو ووڈ مل سکتے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں مل سکتے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو ووڈ کیوں نہیں مل رہے عوام کی اکثریت جو ہے وہ میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کسی دن یہ سٹوڈیو سے نکلے میرے ساتھ درہا آپ لاہور کی انارکلی میں چلے جائیں گلبرگ میں چلے جائیں آپ پنڈی آجائیں میں آپ کو راجہ بزار لے جاؤں گا آپ اسلام آباد آجائیں میں آپ کو سپر مارکٹ میں لے جاؤں گا کراچی کمپنی پشاور چلیں میرے ساتھ میں آپ کو قصہ خوانی بزار لے جاؤں گا کوئٹا چلیں میں آپ کو سریعاب روڈ پہ لے جاؤں کراچی میں میں آپ کو تارگ روڈ پہ لے جاؤں کہیں پہ چلے جائیں اور آپ کسی چوک میں کھڑے ہو کے سڑک پہ کھڑے ہو جائیں رینڈم لوگوں سے بات کرنی شروع کر دیں ان کو پوچھیں بتائیں جی آپ مسئلہ کا حل کیا ہے اس کو پاکستان میں جو یہ بے یقینی ہے اور اس کا حل کیا ہے لوگ کہیں گے جی جلدی الیکشن کرا دیں فوری الیکشن کرا دیں پبلک چاہتی ہے کہ فوری طور پہ الیکشن ہو لیکن یہ جو ہماری ایلیٹ ہے جو ڈسین میکرز ہیں وہ الیکشن کو ڈلیے کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ زیادہ عرصہ ڈلیے نہیں کر سکیں گے اس لیے نہیں کہ پبلک چاہتی ہے کہ جلدی الیکشن ہو جائے اس لیے کہ وہ جو شباز شریف صاحب نے جاتے جاتے آئی میپ کے ساتھ جو نوم ہی نے کی ایک پیکج ڈیل کی تھی تو میری بہت ذمہ دار جو بڑے بڑے جو ڈپلومیٹس ہیں جو کہ ڈیریکٹلی اور ڈیریکٹلی اس ساری ڈیل میں انوال تھے فورن ڈپلومیٹس کی بات کر رہا ہوں میری ان سے بات ہوئی ہے اور یہ بات سنکے آپ کو احرانگی ہوگی کہ بہت سے جو مغربی ممالک ہیں جنہوں نے خموشی سے پاکستان کے بحاف پہ زمانت دی ہوئی ہے کہ جی آپ بے فکر ہو جائیں یہ الیکشن ضرور کروا دیں گے تو ان کے لوگ بھی پاکستان آنے شروع ہو گئے ہیں خموشی سے ان کے ڈیلیگیشن آنے شروع ہو گئے ہیں مجھ کے ساتھ میری میٹنگ بھی ہوئی ہے اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ انگریزی میں وہ کہتے ہیں we are trying our level best to that the election should be held within next three to four months تو یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں election commission of پاکستان جو مرضی کر لے یہ الیکشن سے نہیں بھاگ سکتے یہ فروری تک تو ان کو الیکشن کروانا پڑے گا لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ فروری میں اگر election کروائیں گے تو وہ controversial election ہوگا یہ کیونکہ assembly جو ہے یہ prime minister کی advice پہ president of پاکستان نے dissolve کیا ہے تو آئین پاکستان کے مطابق article 48 کی subclass 5 کے مطابق اور article 224 of the constitution of پاکستان کے مطابق یہ election نوے دن میں ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ نومبر 2023 کے first week تک ہونا چاہیے جو election آپ نے فروری میں کروانا ہے وہ آپ نومبر کے first week میں بھی کروا سکتے ہیں جو delimitation آپ دسمبر میں کرنے جا رہے ہیں وہ آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں مر صاحب یہ فرمائیے گا جس طرح آپ نے decision makers کی بات کی تو میری یہاں لاہور میں بڑے سینئر بیوروکریٹس ہیں ان سے ملاقات ہو رہی تھی تو وہ میں نے ان سے بھی یہ election ہی کیونکہ آج کل ہر جگہ پہ topic ہوتا جیسے آپ نے فرمایا تو میں نے ان سے یہ election کے بارے میں پوچھا تو ان کا بھی جو بیشتر سینئر لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو political pressure ہے decision makers پہ وہ بڑھتا جائے گا ابھی تو صرف پی ٹی ای اگر کر رہی ہے یا people's party اب شروع ہوئی ہے کہ وہ بھی election کا مطالبہ کرے گی اور اس کے بعد دوسری جو باتیں جو ہیں وہ بھی pressure بڑھائیں گی تو پھر ایسے میں decision makers کیا کریں گے دیکھیں یہ عمران صاحب جو ground reality ہے نا وہ بڑی different ہے تحریک انصاف یا people's party جو ہے نا وہ کوئی pressure group نہیں ہے اگر یہ election جلدی ہونا ہے تو یہ تحریک انصاف اور people's party کے وجہ سے نہیں ہونا اس میں اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ہمارے جو غیر ملکی دوست ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے لیکن ہمارے decision makers کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے جو غیر ملکی دوست ہیں وہ باہر سے بیٹھ کے جب آپ چیز کو دیکھتے ہیں نا باہر سے بیٹھ کے یا آپ اوپر سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ میچے کیا ہو رہا ہے تو آپ کو ایک واضح picture نظر آتی ہے ہمارے decision maker جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو وہی نظر آتا ہے جو صرف راولپنڈی اسلامباد یا لاہور میں جو ہو رہے نا وہ سمجھتے ہیں یہی پاکستان ہے ان کو وہی نظر آ رہا جو پاکستان کے آس پاس جو ہو رہا ہے اب یہ جو بجلی کے بلوں پہ جو خوفناک تحریک چلی ہے ازاد کشمیر کے گلی اور بازاروں میں وہ تو میڈیا پہ دکھائی نہیں گی جو راولہ کورٹ سے شروع ہوئی اور پلندری میں اتنا بڑا جلسہ نکلا لائن اف کنٹرول کے ساتھ ساتھ تو ازاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بغاوت پہ اترائے ہیں تو اگر وہاں کے لوگ بغاوت پہ اترائے ہیں تو یہ صورتحال جو ہے اگر پاکستان تک پہنچ گی تو کیا ہوگا تو جو ہمارے غیر ملکی دوست ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے نا اس میں اس اس کے فیڈریشن کو ایک رکھنے کی واحد زمانت اس کا کونسیچوشن ہے اور اگر الیکشن ہو جائے گا تو یہاں پہ سٹیبلیٹی آ جائے گی ادروائز ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ اگر اینارکی پھیل گئی ان سٹیبلیٹی پھیل گئی تو اس کا فائدہ ایکسٹریمیسٹ فورسز اٹھائیں گی اور وہ کوشش یہ کریں گے کہ جو حالات افغانستان میں ہو گئے ہیں وہ پاکستان میں ہو جائے تو جو جو ویسٹرن آپ کے دوست ہیں جو باہر کے دوست ہیں آپ کے ان کا انٹرسٹ پاکستان میں اس وقت یہ ہے کہ یہاں پہ اینارکی نہ پھیلے انسٹیبلیٹی نہ پھیلے اور اس کا واحد راستہ جو ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آئین کے مطابق جلدی الیکشن ہو جائے اور اسی لیے انہوں نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل تھی اس میں بھی یہ ایک غیر اعلانیاں طور پر انہوں نے یہ ایک شرط شامل کروائی تھی کہ آپ الیکشن جلدی کرائیں گے تو یہ الیکشن سے ہمارے ڈسین میکرز بھاگنا چاہتے ہیں لیکن یہ کسی بھی صورت میں فرموی سے آگے لی بھاگ ایک اور نیرٹیف بھی بنایا جا رہا ہے کہ جناب اگر الیکشن کا کوئی مطالبہ کر رہا ہے تو یہ جو اس وقت کریک ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمگلرز کے اوپر ڈالر مافیا کے اوپر اور یہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ سب تو ملک کو سٹیبلیٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے پہلی دفعہ مافیا کے اوپر ہاتھ پڑھا ہے اور ایسے میں اب آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ہو جائیں الیکشن ہو جائیں گے تو پھر سارا کچھ خراب ہو جائے گا اور کچھ نہیں آگئے والی حکومتیں بھی آکے صحیح کر پائیں گی تو یہ اس پر آپ کیا کہیں گے یہ جی نہیں میں اس اس نیرٹیو کو بالکل نہیں مانتا اس لیے کہ جو نگران حکومت ہے اس کا واحد کام صرف اور صرف الیکشن کروانا ہے ان کا کام کچھ نہیں ہے صرف الیکشن کروانا ہے یہ الیکشن کروانے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں باقی سارے کام کر رہے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ سارا جو کام ہے چلیں یہ ایک بات مال لیتے ہیں کہ جی ڈالر جو ہے وہ نیچے آیا ہے فیصل وارڈا صاحب جو ہیں انہوں نے تو بڑے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ ڈالر سٹیٹ بینک تو نیچے نہیں لے کے آیا فیصل وارڈا صاحب جنہوں نے کہ بندیال صاحب کا جو آج کا تسین ہے اس کی بھی پرڈکشن کی تھی اور انہوں بڑے خوش تھے اس پہ لیکن حامد میر صاحب آپ یہ کہتا رہے ہیں کہ الیکشن کو ایوائیڈ نہیں کر سکتے لیکن دوسری طرف ایک یہ بھی نیرٹیو ہے کہ الیکشن اس وقت سوٹ نہیں کرتا کیونکہ اگر نومبر میں الیکشن ہو گیا یا ایون جنوری کے انڈ میں فیوری کے شروع میں بھی الیکشن ہو گیا تو اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ دوبارہ پی ٹی آئی جیت سکتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے بھی تاخیر ہو رہی ہے الیکشن دیکھیں میں ہوں ایک صحافی اور میرا ریکارڈ گواہ ہے کہ جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے وہ وہ میرے جیسے صحافی کے خلاف ہی ہوتی ہے تو جب تحریکہ انصاف کی حکومت تھی تو وہ تو میرے میرے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ آپ کو پتہ ہے لیکن میں اس چیز سے گھبراتا نہیں ہوں کہ جناب اگر الیکشن ہو گیا تو وہ جیت گئے تو وہ حکومت میں آ جائیں گے تو میرے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ میرے ساتھ تو یہی کچھ مسلم لیگنون کی حکومت بھی کر چکی ہے میرے ساتھ یہی کچھ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی کر چکی ہے اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالہ دستی ہوگی تو پھر جو میری جو ذاتی میرا پرابلم ہے کسی پارٹی کے ساتھ یا جو ذاتی میرا پسند یا نا پسند ہے مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس کا مجھے خیال نہیں کرنا چاہیے مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوتا ہے تو طریقہ انصاف جیتی ہے مسلم لیگنون جیتی ہے کوئی تیسری پارٹی جیت جاتی ہے تو جیتیں اس کے بعد پھر الیکشن ہوگا پھر لوگ فیصلہ کریں گے کوئی پرفارمنس کیسی تھی تو یہ جو ہمارے جو کچھ ڈیسین میکرز ہیں نا انہوں نے اپنی ایک انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ جناب اگر ہم نے جلدی الیکشن کروا دیا تو کہیں طریقہ انصاف نہ جیت جائے اور اگر وہ جیت گئی تو پھر کیا ہوگا پہلے بھی تو وہ جیت کے آئے تھے نا یا آپ ان کو لے کے آئے تھے تو آئے تھے نا وہ تو کیا کر لیا انہوں نے کیس بنا لیے تھے نا پبندیاں لگا دی تھی میرے ایسے بندے پہ دوبارہ لگا دیں لیکن یہ تو ہوگا نا کہ پاکستان آئین اور قرون کے مطابق چلتا رہے گا پھر الیکشن ہوگا پھر حکومت ختم ہوگی پھر الیکشن ہوگا تو ایک پروسس جو ہے وہ اگر کانٹینیو رہے تو اس سے پاکستان میں سٹیبلٹی آئے گی مچورٹی آئے گی لیکن اگر آپ صرف یہ سوچیں گے کہ اگر الیکشن ہو گیا اور طریقہ انصاف جیت گئی یا مسلم لیگ نون جیت گئی تو پھر اس لیے الیکشن نہیں ہونا چاہیے اور آپ اس کو ڈلے کرتے جائیں گے اس کا مطلب ہے آپ کمزور اور بزدل لوگ ہیں اور آپ حقیقت سے بھاگ رہے ہیں آپ اپنے سیاسی مخالف کا مقابلہ کھلے میدان میں کرے نا اگر ان کو ووڈ مل سکتے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں مل سکتے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو ووڈ کیوں نہیں مل رہے تو آپ بھاگ رہے ہیں آپ اداروں کو اور کہ کندے استعمال کرنے کی کوشش کریں یہ بڑی غلط بات ہے اس لیے اس وجہ سے الیکشن سے نہیں بھاگنا چاہیے کہ ایک پارٹی جیت جائے گی اور میری پارٹی نہیں جیتے گی